بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے آؤں گے اور سب سے پہلے آپ سب کو ہلکم کرتا ہوں انٹرومیشنل اپلپریشنل یوٹیوب چینل میں اور جیسے کیا اب کو ہوتا ہے کہ میں آرمر فورسز کی تیاری کرواتا ہوں اس کے علاوہ جو بھی پاکستان میں نیو جابز آتی ہیں وہ اچھی جابز آتی ہیں تو آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں اور آج انشاءاللہ جس ٹاپک بھی ہم بات کریں گے وہ بھی آئیس ایس بی کے بارے میں اور تھارڈ ڈے کے بارے میں میں نے لاسٹ ٹو ویڈیو جو اپلوڈ کی ہیں وہ آئیس ایس بی ڈے ون اور ڈے ٹو کی ہیں وہ لازمی آپ ویڈیوز دیکھیں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے زیادہ کیونکہ کام پہلے دو دنوں میں ہی ہوتا ہے آئیس بی ڈے فرسٹ کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے زیادہ ایس ایس بی پارٹ ٹو کی جو ویڈیو ہے آہ یعنی کی آئیس ایس بی ڈے ٹو کی تو وہ بھی عبر دیکھیں اس کلنگ بھی ڈیس کرپچن نہیں موجود ہے اور یہ جو ہے یہ والی ویڈیو بھی آپ ڈٹیل سے میں نے اتنی زیادہ یہ لندھی نہیں بنایا آج کی ویڈیو سب سے شارٹ ہے پہلی دو ویڈیو جو ہیں وہ بنائی ہیں یہ ویڈیو شارٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جو تھائٹ ڈے ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کام نہیں ہوتا ہے تھوڑا کام ہی ہوتا ہے اور سیدھا سیدھا سا کام ہوتا ہے زیادہ ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کو جلدی سمجھ آ جائے گی پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اتنی محنت کرتے ہیں ہم تو آپ کا کام بھی بند ہے کہ آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھارڈ ڈے آٹ آئی ایس ایس بی ہے تھارڈ ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آج ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیل سے بتائیں گے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے دن میں جو ہے وہ آہ سائکالوجس کے جو فارم آ رہا ہوتے ہیں ڈیوڈی کے فارم ہوتے ہیں جو ہے وہ فرس ڈے ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کیسے پہنچ رہا ہے کیا کیا ساتھ لے کے جانا ہے سب کچھ میں نے کمپلیٹ سے بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے کون کون سے فارم ہوں گے کیسے کیسے وہ فیل کرنے ہیں سیکنڈ ڈے میں آپ کو بتایا ہے کہ جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ سیکالوجس ڈے ہی ہوتا ہے سیکنڈ ڈے میں آپ کو جو ہے وہ آہ زیادہ کام سیکالوجسٹ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں فارم وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے وہ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مین کام سیکنڈے میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جی ٹی او کے چسٹ نمبر اللاٹ کی جاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈیپٹی کے انٹریوز وغیرہ بھی سیکنڈے میں کچھ ہوتے ہیں اور کچھ ٹاسک وغیرہ جی ٹی او کے بھی ہوتے ہیں اچھا اب سیکنڈے میں کیا ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آہ جی ٹیو کے کچھ سٹارٹس ہوتے ہیں اور ساتھ میں ڈیپٹی کے انٹرویو ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں جو رہ جاتے ہیں وہ اب تھرڈ ڈے میں ہوتے ہیں اب جو تھرڈ ڈے کا جو کام ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی تو ڈیپٹی کے انٹرویو جن کے ہو گے وہ تو ہو گے اور جنہوں ڈیٹیو کے دے دی دی اب جن کے ڈیپٹی کے انٹرویو رہتے ہیں وہ آج تھرڈ ڈے میں ہوتے ہیں ڈپٹی کے انٹرویو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈپٹی کے جو ہے وہ انٹرویو میں آپ کو کمپلیٹ اپنے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے آپ نے جو چیسٹ نمبر جیٹیو کے لیے الارٹ ہوتے ہیں سم ٹائمز وہی ڈپٹی کے لیے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز چینج ہوتے ہیں ڈپٹی کے اپنے چیسٹ نمبر ہوتے ہیں جیٹیو کے اپنے ہوتے ہیں اور آپ کے جو پرسنل چیسٹ نمبر ہوتا ہے جو پہلے دن والے چسٹ نمبر ہوتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں طرح آپ کے تین نمبر آپ کو لوٹ کی جاتے ہیں تین قسم کی چسٹ نمبر آپ کو لوٹ کی جاتے ہیں اور وہ جو تینوں لوٹ کی جاتے ہیں وہ آپ نے بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا ہوتے ہیں پہلا جو چسٹ نمبر ہوتا ہے وہ تو بقاعدہ سے بڑی سی پٹی ہوتی ہے وہ تو اس پہ ہوتا ہے اور جو دوسرے جو چسٹ نمبر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کارڈز پہ دی جاتے ہیں جو ڈپٹی کے ہوتے ہیں اور جی ٹیو کے جو ہوتے ہیں وہ جی ٹیو کے بھی جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں وہ وہ آپ کو وہ جو ہے وہ پٹی کے بنے ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ سے گھم ہو جائیں تو وہ بھی آپ کے اپنی ریسپونسیبلٹی ہوتی ہے اس لیے آپ اپنے جو چیسٹ نمبر ان کا خاص خیار رکھیں کو گھم نہیں ہونے دینا ڈپٹی کے انٹرویو میں آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ کسنز کی جاتے ہیں آپ کی جو گھر باہر ہے جو جو کچھ ہے جو آپ کے بارے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے ہر چیز کے بارے آپ سے وہ کوئسن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ڈپٹی کے لیے کانٹر کوئسن کے لیے بھی تیار ہونا ہے کیونکہ ڈپٹی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کانٹر کوئسن بھی کرتے ہیں کانٹر کوئسن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ انسل دے سکتے اور آپ کی یہ میچ کرتے ہیں آپ کا جو آپ کی فٹنس ہے اس طرح سے یہ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس لیے جو ہے آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈپٹی کے انٹرویو کے لیے پریپیٹ کرنا ہے وہ رہے ہیں پریشان تو بالکل نہیں ہونا کیونکہ ڈپٹی جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس طرح مندہ کہہ کہ یار یہ جنرل نالیج کی کوئشن پوچھتے ہیں تو یہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سیمپل سینٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کی پرسنل لائف پہ زیادہ کوئشنز ہوتے ہیں جنرل نالیج کے بھی پوچھے جاتے ہیں لیکن بہت کم بہت زیادہ کم پوچھے جاتے ہیں تو اس لیے آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے جو پرسنل لائف ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کی ہوئیز کیا ہیں یہ سب کچھ آپ کو کمیلی ڈیٹیل سے پتا ہونا چاہیے آپ کی پروپٹیز کے بارے میں آپ کی بابا کی جو یا مادہ جو بھی ہیں آپ کے پروفیشنل کے بارے میں سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے پتا ہونا چاہیے آپ کی اگر بڑے بھائیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں مطلب ہر چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ پہلے دن جو فارم ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آہ مطلب اس طرح فیملیز میں کوئی ایشوز ہیں یا کچھ بھی ہیں ہر چیز سے آپ کو بہابر ہونا چاہیے آہ ڈپٹی جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یا کوئی اس طرح کا کوسٹن جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے آپ کی جو کوسٹن دل کرے گا ڈپٹی کا آپ سے وہ پوچھیں گے اس میں اچھے کوسٹن بھی ہو سکتے ہیں بورے بھی ہو سکتے ہیں ہر قسم کا کوسٹن ہو سکتا ہے اور آپ نے وہاں پہ شرمانہ نہیں ہے کیونکہ جو پوچھا جائے آپ نے اس کا اچھے سے آنسر کرنا ہے تو انشاءاللہ ڈپٹی کے انٹرویو میں زیادہ مستہ نہیں ہوتا ہے اور ایسے لوگ آہ کہتے ہیں کہ یا ڈپٹی کی کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سمپل سا انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کے بارے میں ہی پوچھے جاتا اور آپ کی پرسنللی کو جج کیا جاتا ہے اور اسی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ آگے آہ وہ اپنی طرف سے جو ان ان کو لگتا ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ کی پرسنللی جو ہے وہ آگے آہ پروائیڈ کرتے ہیں تو باقی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرپیر ہو کے جانا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ منٹلی پرپیر بھی ہونا ہے کیونکہ آہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کا انٹرویو سخت ہوتا ہے یہ وہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ منٹلی پرپیر ہو کے جائیں بہت سمپل ہوتا ہے میرے اندازے میں سب سے جو ایزی کام ہے وہاں پر ڈپٹی انٹرویو ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور شارٹ سا انٹرویو ہوتا ہے اتنا زیادہ لنٹھی نہیں ہوتا اگر ڈپٹی کا انٹرویو جن کا ہو جاتا ہے اس کے بعد جن کے جی ٹیو کے ٹاسک رہتے ہیں وہ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں اب جی ٹیو کے جو ٹاسک ہیں وہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل بتا میں اسے بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں نہیں میں نے کہا کہ یہ ویڈیو میں نے شارٹ بنائی ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی میری جو میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جو جی ٹیو کے ٹاسک ہیں وہ اپنے کیسے کمپلیٹ کرنے ہے اور ان میں کوئی کون سے ٹاسک ہوتا ہے جو کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے آف آف سیمی گروپ ٹاسک ہوتا ہے گروپ ٹاسک جو جو ٹاسک ہوتے ہیں آہ انڈیویول آپس ٹیکلز ہوتے ہیں جو جو ٹاکس یہ جو جی ٹیو سیمیلٹری بلاننگ وغیرہ یہ ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو میں جی ٹیو کے بارے میں بنا کے بتاؤں گا کیونکہ میں ابھی آپ کو آئی سیس بی کی تیاری کروا رہا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ آئی سیس بی کے بارے میں آپ کو ہر چیز پتا ہونی چاہیے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز آرام سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے آہ تھرڈے میں ہوتا کیا ہے تو تھرڈے میں جو جی ٹیو ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جی ٹیو کی ٹاسک یہ والے والے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لندھی ہو جائے گی انٹرسٹنگ ویڈیو نہیں رہتی تو اس لیے میں آپ کو آرام سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور ایک الگ ویڈیو بناوں گا جی ٹیو ٹاسک پر اور آہ جی ٹیو آپسٹیکلز جو ہوتے ہیں ان پر بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا تو یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے بہت سمپل سے ہوتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا اور آہ جی ٹیو کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ان کمپلیٹ ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتے جو ٹائم کام ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو آپ گروپ ٹاسک ہوتے ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے لیکن جو گروپ ٹاسک ہوتا ہے نا وہ مشکل سے کمپلیٹ ہوتا ہے آہ تو اس لیے جو ہے وہ آہ آپ نے جو ہے وہ آہ جو اگر آپ کو ٹاسک وغیرہ دیے جائیں تو آپ نے بہت زیادہ بہت زیادہ آرام سے احتیاط سے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یار آپ یہ کرو آپ وہ کرو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنے کہ آپ چکر رہے ہیں آپ نے کسی کو بھی نہیں روکنا جو جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دوں کیونکہ جی ٹیو کی نظر سب پر ہوتی ہے کون کیا کر رہے ہیں اب کسی کو روکیں گے نہیں یہ مطلب آپ اپنی مرضی سے اس کو کرنے دے اگر جو بالکل غلط کر رہے ہیں اور کمانٹ ٹاس میں آپ اس کو روک سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ جو انڈویویل ٹاکس ہوتے ہیں ان میں آپ ان کو نہیں روک سکتے وہ کرنے دیں جو جو کچھ کرتے ہیں بس آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ ان کی بات سنیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تو آپ اس پر عمل بھی کریں ویسے آپ اس پر عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے اور اگر کمانٹ ٹاس میں کوئی اور لیڈر ہو لیڈر بنائے جائے تو آپ جو کچھ وہ کہے گا تو آپ نے وہ کرنا ہوگا تو جی ٹیو کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے اور تھرڈے میں کام ویسے کم ہی ہوتا ہے اتنے زیادہ کام آپ کو نہیں دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جلدبازی کا گام ہوتا ہے ویسے اس تیزیادہ کچھ نہیں ہوتا تو باقی جو ہے وہ یہاں پر آ کر یہ آہ ختم ہو جاتا ہے جی ٹیو کیونکہ ڈیپٹی کہ انٹریوز ہوتے ہیں جن کے رہہ جاتے ہیں تو ان کے سب کے ڈیپٹی کہ انٹریوی تھرڈے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور جی ٹیو کے جو ٹاسک ہیں یہ تھرڈ ڈے اور فورڈ ڈے جو ہوتا ہے یہ جی ٹیو بھی کبرانہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بہت ایزی سب کچھ ہوتا ہے آج اس بھی بہت لائٹ ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہیں پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو کچھ کہنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں میں نے اتنی زیادہ ڈیٹیلیس لی نہیں تھی کیونکہ اس میں ہے اتنا کچھ نہیں تھاڈے میں بس یہی کچھ تھا جی ٹیو کے اور ڈیپ ٹی کے باقی جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹو ویڈیوز آپ مست دیکھیں میری میں میں آپ کو بار بار اسی دی کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں ان میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملنے والا ہے ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ فرسٹ ڈی اور سیکنڈ ڈی ضرور دیکھیں اور یہ والی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو نیچے کمیٹس بھی دیں کہ یار ہم کو کچھ سمجھ آئی ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ ویڈیوز کے نیچے اگر رسپونس نہیں دیتے تو ہم بھی جو ہے وہ پھر دوبارہ جو نیکس ویڈیو ہوتی ہے وہ اتنے آہ دل سے نہیں بناتے کیونکہ ہم کہتے ہیں یار کہ آگے سے رسپونس ہی نہیں آ رہا تو آپ اپنا رسپونس ضرور دیا کریں اچھا یہاں بھی تو آپ کا تھائٹ ڈی ختم ہو جاتا کے بعد آپ فری ہوتے ہیں نماز بغیرہ پڑھیں اپنی مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں آپ دعائیں مانگیں انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ کے لیے اور آہ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ میر سکتے ہیں اپنے کمروں میں آ کے آپ رسٹ کریں سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ رسٹ کریں تاکہ آپ نیکسٹ آس کے لیے فریش رہ سکیں تو اس کے علاوہ آپ ٹائم پہ ایک کھانا کھائیں آ کے میس میں اور کیونکہ آپ اگر ٹائم پہ نہیں آتے تو بعد میں آپ کو کھانا نہیں دیا جاتا تو اس لیے جو ہے رسٹ بھی ساتھ ضروری ہے ٹائم ٹائم مینجز کرنا وہاں پہ بہت ضروری ہے آپ نے اگر آپ چار دن وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ نے چاروں دن جو ہے وہ ٹائم ضرور مینجز کرنا ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اپنے بہت ایزی ہوتا ہے آپ اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ رہیں اور اپنی جو ہے وہ اچھی سی پرشنلٹی وہاں پہ شوق کریں اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو گر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر سمائی نہ ہے تو کامنٹس کر دیں ہم نے یہاں پہ ارننگ تو کرنی نہیں ہے کیونکہ ارننگ جو ہے ہماری ویڈیوز پہ ساٹھ پیسٹر ویوز ستر ویوز آ رہے ہیں تو اس لیے ارننگ کی تو بات ہی میں ابھی میرا چینل مونیٹائز ہوئے تو شاید ابھی جو ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے مونیٹائزیشن کے بعد تو اس لی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تو میں نے کہا چلو شاید جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے تو باقی لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور فائدہ ہوگا آپ کا اب جو ہے میں نے یہ اپنے لیے نہیں بنا رہا ویڈیوز میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ فائدہ لینا چاہیں تو فرس ٹو ڈیوز کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں یہ جو آپ کو میرے بتانے ہیں جی ٹیو ٹاسک کی کمپیٹ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری بھائی ہوگی ویڈیو کے لیے ویٹ کریں انشاءاللہ بہت جلدی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیدی جیجازت اللہ حافظ